باجی اپنے منگیتر سے فون پر بات کر رہی تھی پھر عامر بھائی نے کچھ کہا جس کو سن کر باجی نے کہا جان آج مور نہیں ہے پلیز کل کر لینا پھر دھوڑی دیر بات کرنے کے بعد باجی نے کال کٹ کر دی اور میری طرف دیکھنے لگی میں نے پوچھا باجی کیا بات ہے باجی بولی یار عامر فون پر مزے کرنے کا کہہ رہا تھا میں نے منع کر دیا فون پر مزے کا بھی مجھے باجی ہی نے بتایا تھا میں نے کہا ہو کیوں باجی بولی آج تمہارے ساتھ کروں گی میں نے کہا میرے ساتھ کیسے تو باجی نے کہا دیکھتی جاؤ میری لادو رانی پھر باجی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے ایسا کرنے سے میرے اندر گدگدی ہونے لگی ایسے ہی مستیاں کرتے کرتے پھر ہم دونوں ایسے ہی سو گئیں باجی کی شادی تک ہار رات میں اور باجی برابر والے کمرے میں امی انکل اور نسیم آنٹی کا پروگرام دیکھتے اور باجی میرے ساتھ مستیاں کرتے ساتھ ساتھ فون پر امر بھائی سے بھی مزے کرتے پھر وہ دن آگیا برات والے دن میں نے امر بھائی کو پہلے بار دیکھا تھا خوبصورت نوجوان تھے چھے فٹ کدھ ورزشی جسم گورا رنگ کالے آنکھیں سٹیج پر دلہن بنی بنبیلہ کے ساتھ امر کی چوڑی بہت پیاری لگ رہی تھی نبیلہ باجی نے امر سے میرا تعرف کروایا اور مانی خیز نظروں سے ان کو دیکھا ہامر بھائی نے بھی مجھے غور سے دیکھا اس وقت تو مجھے یہ سب نارمن لگا لیکن بعد کے واقعات نے اصابت کر دی کہ ان کا دیکھنا مانی خیز کیوں تھا ساری رسموں کے بعد باجی نبیلہ بیعہ کر رخصت ہو گئے شادی والے دن میرے ابا اور دونوں بھائی بھی آئے تھے جو رات وہیں رکھے اور دوسرے دن ولی میں پر شرکت کے بعد اپنے گھر واپس آگئے گھر آ کر امہ کی وہیں روٹین رہی شرفوں کے ساتھ مزے چاری تھے جب ابا گھر نہیں ہوتے تھے تو امہ کی موجی لگ جاتی تھی لیکن اب چونکہ میں باجی نبیلہ سے مزے کرنے کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی اور امہ کا نصیم آنٹی اور ستار انکل کے ساتھ لائے شو بھی دیکھا تھا تو مجھے ان سب باتوں میں مزہ آنے لگا تھا شادی سے واپسی کے کچھ دن کے بات کی بات ہے کہ ایک شام میری کمر میں درد ہوتا جس کے بعد رات کو پیٹ میں بھی ہلکا ہلکا درد محسوس ہونے لگا صبح اٹھ کر جب میں بھی شام کرنے گئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لال لال ہے میں سمجھ گئی کہ یہ آہ باری ہے کیونکہ نبیلہ باجی اس بارے میں مجھے بتا چکی تھی میں نے فارغ ہو کر امہ کو بتایا تو امہ مجھے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر کے علماری سے ایک پیٹ نکالا اور مجھے پیٹ پاننے کا طریقہ بتایا اور کہا کہ جب یہ پیٹ زیادہ گندہ ہو جائے تو اس کو بدل لینا مجھے ہلکا ہلکا سا خار تھا کیونکہ بقول امہ کی محواری کے وجہ سے تھا خیر میری پہلی محواری پانچ دن چلی اس کے بعد میں نہ آئی اس دوران میری طبیعت چچڑی رہی سائیک نے مجھ سے دو تین بار اس بارے میں پوچھا لیکن میں نے اسے پکا دیا نہ آنے کے بعد میرے جسم میں سے میٹھی میٹھی سے خارش ہونے لگی میں نے رات کو خارش کی تو مجھے مزا اور سرسرور آسا آنے لگا میں نے دیزی کے ساتھ ہسننا شروع کر دیا چانہیں میرا جسم گو کرنا شروع ہو گیا اور ایسے لگا جیسے پانی کی نہر نکلنے والی ہیں اور میں لمبے لمبے سانس لیتی اپنے بیٹ پر ڈھیر ہو کر اس بارے میں سوچتی ہوئی سو گئی صبح اٹھی تو میری طبیعت یہ کم تر و تازہ تھی میں نے سائیک کے ساتھ اس روز بہت ہنسی مزا کیا وہ بھی میری طبیعت بہتر ہونے پر بہت خوش تھا اب میں چونکہ پوری جوان ہو چکی تھی لہذا سائیک کے ساتھ چھیر چھانٹ کے دوران جب اس کا ہاتھ میرے جسم اور کمر کو لگتا تو مجھے بہت مزا تھا جی کرتا کہ سائیک کیسے ہی چھیر تا رہے اب باما نے باجی نبیلہ کی شادی کے بعد دعوت تکی جس میں انکل ستار اور نسیم آنٹی بھی آئے دعوت چونکہ رات کی تھی لہذا مہمانوں کو رات ہمارے ہی گھر پکنا تھا کھانے کے دوران امہ انکل ستار اور نسیم آنٹی ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے تو دوسری گھر سے بزار تک